مرادباد کے تھانا مینیچئر کے علاقے نورپور بستور نواسی 25 فرشیر گی وقت دیپک بائیک سے دیر رات گھر کے اور لوٹ رہا تھا کہ اچانک تیز رفتار میں آتی گنہ لدی ٹرولی نے بائیک کو پیچھے سٹک کر مار دی جس سے دیپک کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس نے دیپک کو علاج کے لیے زلہ اسپتال بھیجا لیکن ڈاکٹرز نے اسے امراد گھوشت کر دیا دیپک کی موت سے پریوار میں ایک اہرام مجھ گیا ہے ابھی دو سال پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی پریوار میں اپنی ماں بہن اور بیوی کا گسر بسر کرنے والا ایک دیپک کی تھا جو ہمیشہ کے لیے بجھ گیا ہے وہیں دوسری اور تھانا چجلیٹ کے علاقے اگوانپور کے پاس امرپالی کے پاس ہوئے سڑک خاتسے میں تیلر کی موت ہو گئی ہے تھانا چجلیٹ کے گاؤں دیناتپور نواسی چھبیس ورشی اویس ایم ڈی اے میں ٹیلر کی دکان پر سلائی کا کام کر دیر رات گیارہ بجے واپس بائیک دوارہ اپنے انہیں دو ساتھیوں کے ساتھ کام سے گھر واپس سوٹ رہا تھا اچانک ایک اگیات وہاں نے بائیک کو ٹک کر مار دی جس سے ٹیلر اویس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور بائیک پر بیٹا نن نے اس کا ساتھ ہی غائل ہو گیا موقع پر بہنچی پولیس کو جانکاری ملی ہے کہ کسی ڈمپر نے بائیک کو ٹک کر مار دی ہے لیکن ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ کس مہن سے بائیک کو ٹک کر لگی دونوں غائلوں کے حالت میں صدار آنے کے بعد ہی کچھ پتا چل پائے گا پولیس نے شرف کو پسٹ ماتم کے لیے پھیج دیا ہے کیسے ہوا یہ یہ اپنے گھر جا رہے تھے گھر کے بھاری کاؤ کے بھاری وہ ٹکٹر ٹولہ جو تھا اس پر گھڑے لہجے ہو تھے وہ بائیک سے تھے بیچے سے ٹکٹر بھار کی روڈتا ہو آگے نہیں کہاں کی گھڑنا ہے یہ دورپور کی تھانا تھانا بگڑیر دیر اٹھے رہتے کھا تھے یہ جو ہی رہتے تھے نورپور میں نورپور جلا مرادہ آوات تو میں نے ٹھے کا منورپور لگتا ہے تھانا آپ کون ہیں ان کے بیٹر کا پیٹری 26 سال ہے کہاں رہتے تھے دیرنات پور تھانا تھانا چھلی اٹھ کیا ہوا ہے انہیں پتہ نہیں ہے کام پہ آئے ہوئے تھے سبھے تو سام کو لگ بھاک دس بجے سمتھک ہمارے پاس پھون آتا ہے چھلی اٹھے لگتا ہے چھلی اٹھے لگتا ہے تو پہلے تو مراد پوری اور بتایا گیا لیکن پھر دس گیارہ وزے کے پاس میرے پاس بارسپ پر ایک میسیج آیا اس میں مجھے پوٹو دکھایا گیا پکچر تھی ہے جس میں میرا بھائی اومیش تھا کہاں ہوا ایکسیڈنٹی ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ پل ہے ہمار پالی گھر ہمار پالی گھر سامنے تھانا کون تھا چھلی اٹھے لگتا ہے چھلی اٹھے لگتا ہے کیا کام کرتے تھے یہ ٹیلر تھے ٹیلر تھے کب کی گھٹنا ہے یہ گھٹنا کل رات لگوک آٹھ ساڑھے آٹھ سے نو کی بچھ تو یہاں ہسپٹیل آئے تھے نہیں مجھے بات میں بتا چلا میں سوگے ہی آیا تھا پہلے ہی یہ ہسپٹیل میں لے آئے تھے کیا نام آپ کا آپ کیا آئیں گے میں ہنگا بھائی ہوں چھلی اٹھے لگتا ہے